جو حقیقت ہے وہ یہ کہ چونکہ یہ مریض آدمی مریض ہے آشک مریض ہے تو اس کا علاج عشق نے کیا ہے تو جس زمانے میں یہ عدویات کا سلسلہ شروع ہوا تو دو حکیم مشہور تھے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس کا نام تھا افلاتون عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں افلاتون اس کا نام تھا اور وہ ایسا جمیل و جلیل و عظیم اور فہیم اور صاحب قدرت حکیم تھا کہ وہ دیکھ کے مرض معلوم کر کے اس کا علاج بھی کرتا تھا اور اندر کا مرض بھی توجہ کر کے مرض دور کر دیتا تھا گویا اس کا سینہ بھی روشن تھا دماغ بھی روشن تھا وہ باطن سے بھی منور تھا اور ظاہر سے بھی وہ روحانی آداب اور اس وقت کے دور کے مطابق جو نیکیاں اور پاکیشگی کا دستور تھا اس کے مطابق وہ ایک پاک بازن تھا انسان تھا تو وہ کامل حکیم تھا ظاہر کا بھی وہ علاج کرتا تھا اور باطن کا بھی اور دوسرا حکیم تھا جالی نوز یہ میسر کے علاقے میں اور روم کے علاقے میں انتہائی مشہور معروف حکیم تھا اور یہ حکیم بکرات جس کی دنیا میں شہرت ہے یہ اس جالی نوز کا شاگر تھا تو گویا اس زمانے میں دو حکیم تھے ایک جالی نوز اور دوسرا افلاتون تو اب اس کیونکہ وہ شہرت تھی ان کی حکمت میں وہ نیت قابل تھے کہ جو مریض گیا ٹھیک ہوئے بغیر آیا نہیں جس مریض پر انہیں نگاہ رکھی ہاتھ رکھا نبز ٹوٹولی اور جو نسخہ تجویز کیا اس پر اس مریض کو عمل کروانے کے بعد مکمل تندرست کر کے چھوڑا تو سارے عالم میں ان کی شہرت مشہور ہو گئی تو جنابِ رومی رحمت اللہ علیہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں عشق بھی جالی نوز اور افلاتون کی طرح کوئی معمولی نہیں ہے یہ اس سے بھی بڑا حکیم ہے یہ اس سے بھی بڑا حکیم ہے تو گویا مثال دے کے سمجھا کے تو پھر آگے فرماتے ہیں اے دوائیں نخمتوں نامو سماء اے دوائیں نخمتوں نامو سماء اے تو افلاتون و جالی نوز و ماء ہم جالی نوز کو کیوں تلاش کریں افلاتون کے کیوں تلاش کریں ان دونوں کو منا کر جتنی قوت بنتی ہے اس سے کہیں زیادہ تو ہمارے حکیم کے پاس ہے اور وہ کون ہے ہمارا حکیم اسی کا نام تو عشق ہے اسی کا نام تو عشق ہے حضرات گرامی یہاں ایک بڑی بات کہی انہوں نے اے دوائیں نخمتوں نامو سماء کہ محب اور محبوب عشق اور معشوق کے درمیان بڑا پردہ کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں سب سے بڑا پردہ جو عشق اور معشوق تک نہ جانے دے محب کو محبوب تک نہ پہنچنے دے طالب کو مطلوب سے دور رکھے اور دعویٰ ہو اور عمل نہ ہو علم ہو اور نتیجہ نہ ہو دانست ہو دانست ہو اور فہم و فراست نہ ہو وہ کونسی چیز ہے کوئی جو درمیان میں رکاوٹ بنی ہے وہ فرماتے ہیں نخوت ہے اور نخوت کہتے ہیں تکبر کو نخوت کہتے ہیں تکبر کو حضرات یہاں میں ایک بات کہہ دوں آپ کو بندہ عالم ہو سکتا ہے مگر اس میں تکبر ہو عالم ہو سکتا ہے عاشق نہیں ہو سکتا جس بندے کی اندر تکبر ہو عالم ہو سکتا ہے لیڈر ہو سکتا ہے امام ہو سکتا ہے خطیب ہو سکتا ہے امام مسجد ہو سکتا ہے وہ استاد بن سکتا ہے وہ قرآن پڑھ سکتا اور پڑھا سکتا ہے وہ حدیث پڑھ سکتا اور پڑھا سکتا ہے لیکن بندہ خدا نہیں ہو سکتا وہ مقبول خدا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ سب سے بڑا حجاب جو بندے اور خدا کے درمیان عابد اور معبود کے درمیان محب اور محبوب کے درمیان عاشق اور معشوق کے درمیان ہے وہ تکبر ہے اور تکبر کی ابتداء شیطان سے ہوئی ہے اس سے پہلے کسی نے تکبر نہیں کیا تھا اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے جس نے تکبر کیا وہ شیطان تو میں پوچھتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کہ تکبر کے بعد کیا اس نے عبادت چھوڑ دی تھی کیا تکبر آیا تو علم ختم ہو گیا تھا اس کا صرف استاد نہیں رہا نا لیکن علم تو ضائع نہیں ہوا تکبر تھا نا اس میں سیدے تھے لیکن سجدوں کا نور ظاہر اس لیے نہیں ہوا کہ اس پر تکبر کا پردہ پڑا ہوا تھا تو جو جو سجدے ہوتے چلے گئے تکبر کی آگ ان سجدوں کو کھاتی چلی گئی اور تکبر ہوتا کب ہے یہ شیطانی صفت ہے اور سب سے بڑا شیطان کا جو حملہ ہے مومن پر وہ تکبر سے ابتدا کرتا ہے چونکہ شیطان کی راندائے درگاہ ہونے کے جو سب سے پہلا وسیلہ ہے وہ ہے تکبر تکبر کی بنا پر وہ رسوا ہوا زلیل ہوا پسپا ہوا روسیائی ہوئی جگہ سائی ہوئی اور لانت برسی اور قیامت تک برستی رہ گی یہ تکبر کی بنا پر تو وہ جس آدمی کو تباہ کرنا چاہے اس کے دل و دماغ میں سب سے پہلے تکبر جالتا ہے اور میں یہ بات بھی بتا دوں کہ تکبر والے انسان کی مطلع شریف حیصلہ یہ ہے کہ اس پر جنت کی فضا حرام ہوتی ہے وہ محدث ہو سکتا ہے ولی نہیں ہو سکتا سنو وہ محدث ہو سکتا ہے ولی نہیں ہو سکتا وہ شیخ بن سکتا ہے فقیر نہیں ہو سکتا وہ بہترین منطق اور قرآن کی تفسیر اور حدیث پر آ سکتا ہے اس کا دل روشن نہیں ہو سکتا روشن اس موقع تو ہوتا ہے کہ جب مزاج میں آجزی آئے اب اس کی مثال جناب روشن خود فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ جب درخت بڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پھل لگتے ہیں جو جو پھل پکتا جائے تو وہ جھکتا جاتا ہے جو جو پھل پکتا ہے تو جھکتا جا رہا ہے جھکتا جا رہا ہے اور جناب سادی اس کی مثال بھی دیتے ہیں کہ نہد شاخ پر میبا سر بر زمین نہد شاخ پر میبا سر بر زمین جس شاخ کے ساتھ پھل لگے اس میں تکبر نہیں رہتا آجزی آتی ہے آجزی کی نشانی کیا ہے کہ وہ جھکنا شروع ہوتی ہے جھکنا شروع ہوتی ہے تو فرمایا کہ جب پھل پک جائے تو گرنا شروع ہو جاتا ہے جب پھل پکنا شروع ہو جائے تو گرنا شروع ہو جاتا ہے تو آجزی جب بندے کو جگائے تو یہ بھی گرتا ہے اور جب یہ گرے تو گرتا بھی در محبوب پر جا کے گرتا ہے اور پھل جب گر جائے اور مالک نہ چنے تو پرندے کھاتے ہیں اور عاشق جب کی گرتا ہے تو فرشتے اٹھا کے خدا کے حضور پر شر دیتے ہیں یہ ٹھوکر کھا کے گرنا سر کے بل گرنا یہ گرنا نہیں ہوتا یہ اپنا آپ مٹا کر مالک کے حضور مٹ جانے کا نام گرنا ہے تو معلوم ہوا کہ تکبر سب سے سب سے بدترین بیماری ہے نہ یہ انجیکشن سے دور ہو نہ یہ نصیت سے دور ہو نہ یہ قرآن پڑھنے سے دور ہو نہ اس کو سورت یوسف پڑھ کے پھوکو تو دور ہو نہ آیت القرصی پڑھو تو پھوکو جتنا پڑھو وہ اتنا کرتا جاتا ہے دیکھ دیکھ میں بھی یہ پڑھا ہوں تو پھر اس کا علاج کون کرتا ہے تو جناب رومی فرماتے ہیں اس کا علاج قرآن کی سورت نہیں کرتی اس کا علاج عشق کرتا ہے اس کا علاج عشق کرتا ہے اچھا ہے کہ لکڑی بڑی مضبوط لکڑی ہو اور بیس حادی پکڑ کے اس کو جھکانا چاہیں نہ جھکے اور اس کو آستے سے آگ کے اندر ڈال دو تو پھر نتیجہ کیا رہے گا بیس من لکڑی ہو بیس من لکڑی اور آگ میں جونک دو اس کو اور چین تین چار گھنٹے کے بعد جب ختم ہوگی تو پیچھے کیا رہے گا خاکستر پیچھے کیا رہے گا خاکستر اور خاکستر اٹھا کے تولو تو کتنی ہوگی اتنی نہیں نا جتنا اس کا وزن تھا تو فرمایا آشیک تکبر والی لکڑی کو سو آدمی نہیں جھکا سکے لیکن آگ لگی تو اس کو فنا کر کے رکھ دیا آگ لگی تو اس کو فنا کر کے رکھ دیا تو اس طرح تمہیں حدیث و قرآن کی تلاوت اور واز اور تقریر اور یہ چھوٹے موٹے وظائف یہ نہیں تکبر سے بچا سکتے اس سے تکبر اور مضبوط ہوتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں اگر اس کے پاس سو دانے کے تصویح ہے تو پانچ سو کی میرے پاس بھی ہے اگر وہ سورہ کبرہ پڑھانا جانتا ہے تو کتبی میں پڑھا لیتا ہوں اور اگر وہ مشکات پڑھاتا ہے تو آج میں بخاری کا درس دے کے آیا ہوں اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھا سکتا ہے تو میں سورہ بخارہ پڑھا کے آیا ہوں تو یہ تکبر اس آدمی کو اٹھاتا چلا جاتا ہے اور آجزی بندے کو لٹا موسیقا